پرہامر حاج کا سلام ہو عید کے تیسے دوست کتگو کرتے ہیں پچیس کروڑ عوام کو پھر مکروز کر دیا گیا اور اس کے شادیانیے بجائے گئے ایک مرتمہ پھر پاکستان کا عام اور متوسط طبقہ قیمت دے گا آئی ایم ایف کے معاہدے کی پھر بات کریں گے عید کے روز کیا پیغام دیا گیا عاصف علی زرداری نے کہا عید کی دبائی میں کیا ہوا اس کا فائنل لتیجہ کیا آیا پہلے کتگو کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی کروڑوں خاندانوں کو ایک مرتمہ پھر آئی ایم ایف کے چنگل میں پھسا دیا گیا اسی آئی ایم ایف کے چنگل میں پھسا دیا گیا جس کے حوالے سے ایک ماہ پہلے پاکستان ملکمون کا سوشل میڈیا یہ خبریں دے رہا تھا کہ اب پاکستان نے خود داری سے جینا سیکھ لیا ہے آئی ایم ایف کے بغیر چلنا سیکھ لیا ہے اور اسحارڈ ٹار نے ایک موجزہ کر دیا ہے اسی آئی ایم ایف کے بارے میں جس میں اس حالکار نے پاکیدہ اسمبلی کے فلور پر اور پاکستان کے میڈیا پر یہ بیال دیا تھا کہ جیو پولٹیکل سنیائیوں کی بنیاد پر آئی ایم ایف ہم سے کچھ ایسے معاہدی چاہتا ہے کچھ ایسی یقین دہانیاں چاہتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں کروانا چاہتا ہے جو ہم پاکستان کے وسیط اور مفات میں نہیں کر سکتے ہم اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتے جس میں انہوں نے ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف پاکستان کو لونگ رینج یعنی زیادہ دور تک مارک کرنے والے مزائل کی طلب کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جو ہم کسی قدمت پر ملزور نہیں کریں گے لیکن جیسا ہی تیس چون کی تاریخ قریب آنے لگی اور یہ خبر آنے لگی کہ تیس چون آخری حد ہے آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے پچھلے پروگام کے اختتام کی اور اس معاہدے کی اور اس ویل آؤٹ پیکج کی پاکستان کے وزیر حاصل کے جانت سے فرانس میں معاشی کنفرنس کے دوران ایم ڈی آئی ایم ایف سے متواتر ملاقاتے متواتر فول آن کی پیٹیوں کے توفے یقین دہانیاں اس کے بعد کچھ ایسا میریکل ہونے لگا کہ پاکستان کا بجٹ جو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا جو احبارات میں بیان کیا گیا جو سیاسی رہنمائوں نے بتایا اس سے بہت بہت مختلف طور پر ایک مہنگا ترین اور عام عوام کے اوپر عذاب بن کر نازل کر رہے ہیں والا بجٹ اچانک سے تبدیل کر کے آئی ایم ایف کی من اور مرضی اور منشاہ کے مطابق پاس کروا دیا گیا پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی شرعہ سود میں اچانک ایک ہنگامی اجلاس ہوتا ہے سٹیڈمنٹ کا اور اکیس پیسد جو شرعہ سود ہیں اس کو بائیس پیسد شرعہ سود کیا کر دی جاتی ہے پاکستان میں جو سبسٹیز دی جاتی ہیں اس کو ختم کر کے پھر ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کلیوی پر جو پچاس روپے سے ساٹھ روپے تک کی حد مقدر کر بھی جاتی ہے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پر مزید ہزاروں عرب روپے ٹیکس کا ایک اضافی گوجھ بھی لا دیا جاتا ہے اور آئی ایم ایف کو راضی کرنے کی وجہ کی جاتی ہے ان تمام تر کوششنوں کے باوجود آئی ایم ایف پرانا پروگرام باہار کرنے کے مجھائے نو مہینے کا کلیو مجتی تین ارب ڈالر کا ایک نیا مواسکاف لیول ایگریمٹ کرتا ہے جس کو بھی جس کو بھی وہ جولائی میں اپنے ایگزیکٹیو بورٹ کے اجلاس کے ساتھ مشروط کرتا ہے کہ یعنی جولائی کی پندرہ تاریخ کے بعد جو ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس آئی ایم ایف کا ہوگا اس میں اسٹراف لیول ایگریمٹ کے تحت پاکستان میں جو سفیہ اور جو عام معاہدے کیے ہوں گے اس کے مطابق دیکھے گا کہ پاکستان نے اپنی پالیسی مرتب کی پاکستان نے اس کے حوالے سے کوئی کام کیا اگر وہ مطمئن ہوگا کہ پاکستان نے اس معاہدے کے تحت کام کیا ہے اس پالیسی کے تحت کام کیا ہے تو پھر ای ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورٹ اس اجلاس اسٹراف لیول ایگریمٹ کا کی توسیق کر دے گا پھر پاکستان کو کس طوار تین ارب ڈالر کرس ملے گا ای ایم ایف کا نو ماہ کے دوران پاکستان نے تمام شرائط کو تمام معاشی اہداب کو نو مہینے کی کلیل مطلب میں مکمل کر کے اس مکمل پر بیل آنٹ پیکج کو مکمل کرنا ہے اس سے یہ بات تو خوش آئے گا کہ پاکستان کی معاشی تباہی اور مہنگائی کی ایک حد مقرر ہو گئی ہے اس حد سے آگے ہم نہیں جائیں گے اگر ہماری پالیسیاں بہتر ہوئی ہمارے پراروں نے کوئی شرم و حیاء دکھائی ہمارے فرنس دیپارٹمنٹ نے کوئی شرم و حیاء دکھائی ٹیکس آہداب حاصل کر لیا گیا غریب اور اشرافیہ سے بھی ٹیکس دکھا لیا گیا تو یہ بیل آٹ پیکج کے بعد ہم کس قدر واپسی کا سفر بھی شروع کر سکتے ہیں بہترحال اب نو مہینے کی کلیل مدد میں پاکستان کی عام عوام نے مہنگی بجلی مہنگے پیٹرول مہنگے گیس اور دیگر ضرورت اشیاء پر جو مہنگائی ٹیکس دینا ہے وہ برداشت کرنا ہے یعنی کہ مزید نو مہا کی قربانی دینی ہے اور اس مزید نو مہا کی قربانی میں پاکستان کی عوام کہاں تک پوئنٹ لیے یہ دیکھنا ہوگا دوسری طرف دوبائی میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کو چھوڑ کے تحریک انصاف پر فوج چڑھا کر تحریک انصاف پر باچا جاتے ہو پر ایک غیر علانیہ پابندی رہ جانے کے بعد پاکستان کی دیگر سیاسی قیادت دوبائی میں اکٹھی ہوئی اور پاکستان کی سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے لگے کرنے کے لئے بیٹھے گئے عاصف علی زرداری نے وہاں بڑا چکا مارا ہے اور عاصف علی زرداری نے بڑا چکا یہ مارا ہے کہ پنجاب جہاں پاکستان پیپس پارٹی کی دو سے تین سے چاس زائد سیٹیں نظر نہیں آتی عاصف علی زرداری نے اس صبح میں زیادہ سے زیادہ تیس کے قریب سیٹ ارجیسٹمنٹ پاکستان مسلمک نون سے معاملی ہے اور جہاں پاکستان مسلمک نون پنجاب کی حصول کی کوشش کے لئے ہر حد عبور کرنے کو تیار ہے ہر بغیرتی کی حد عبور کرنے کو تیار ہے ہر بوٹ پالش کرنے کی حد عبور کرنے کو تیار ہے فو پاکستان مسلمک نون پاکستان پیپس پارٹی کے اس مطالبے کے بعد حقی بقی رہ گئی ہے انہوں نے واپس سیٹالشمنٹ سے رابطہ کیا ہے عاصف علی زرداری کو لگام دینے کی کوئی کہا کہا ہے وہ پاکستان مسلمک نون جو پاکستان پیپس پارٹی کے تیس معاہدے پر عقی برکی ہو گئی ہے لیکن جواب میں سندھ میں ایک فیر بھی نہیں مانگتے کیونکہ پاکستان مسلم ایک نون کا سندھ میں کوئی انکرس نہیں ہے پاکستان بھاروے جائے پنجاب پاکستان مسلم ایک نون پر مل جائے شریف خاندان کی کل سیاست کا محور یہ ہے پنجاب کے حصول کے لیے وہ حد تک بغیر تھی میں جا سکتے ہیں پاکستان کے دشمنوں سے بھی حد ملا سکتے ہیں اور یہ واضح نظر آیا ہے کہ شریف خاندان نے پنجاب کی قیمت پر ہر حد اپور کی ہے پاکستان میں اخلاقیات کی حد اپور کی ہے قانون کی حد اپور کی ہے آئین کو توڑا ہے قانون کو توڑا ہے پاکستان کی ملٹلی کی عسکری قیادت کیوں یا غمار کہلیں یا سات مزادر پاکستان کی تاریخ کو کالا اور سیاہ تبا کیا ہے اس پنجاب میں شریف خاندان سے آسیب علی زردانی نے تیس دیکھے وانکر شریف خاندان کو سب سے بڑی اپوزیشن کا اور سب سے بڑا دشکہ دیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ یاد رکھیں میرے پاس اعتزاز حسن اور لطیب قصہ کا نمبر بھی محفوظ ہے